ابھی ابھی میں بندر بھوچ کر کے رات کا سمیں ہے سردھار سنگھ صاحب کہیں آ گئے سردھار سنگھ چوہان کے یہاں تمام پھوٹو تو ہمارا نہیں جو کتابوں کا تھا انہوں نے نکالا اس کو یوٹیوب پر بھیجیں گے ابھی گھر آئے گاڑی اندر کھڑی کیا گیٹ کھول کے اس گائی کو دکھیا کہیں ایکسیڈنٹ میں اس کا پیر اکھا گیا چھاگے سے بہت تکلیف میں ہے اب ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا وہاں پیرڑ کے نیچے تین تین چار چار گائیں ہیں جس کی گائے ہیں اس نے ان کے رہنے تک کیلئے جگہ نہیں چھوڑا بیچ لیا ہم اس کے حق میں کہہ رہے ہیں اور اس کو اگر پتہ لگے تو وہ ہمارا دسمان اس کو برا لگے گا ارے کمینوں برا کیوں مانتا ہم تو تیرے سبچن تک ہیں تجھ کو رائے دے رہے ہیں کہ کم سے کم تو مرنے کے بعد تیری ید دسان نہ ہو ہمارا مطلب یہ ہی ہے کہ تیری یہ دسان مرنے کے بعد تو اس کو وہاں جھنم نہ دینا پڑے لوگ آ رہے ہیں جو لوگ نکل جائیں دیکھ یہ دیکھو کیونکہ بات پیتا جاتی ہے دیکھو اب وہ جو ہماری یہاں ہریالی دی گئی تھی وہ گیلی ہے وہ ہریالی پر کیونکہ کچھ گنیمت ہے اور سو رہی ہے دیکھ رہے ہیں ایک یہ ہے اس کی ماں وغیرہ وہاں بیٹھی ہیں سب وہ وہاں دور میں نظر آ رہا ہوگا پیڑ کے نیچے ان کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں پولا جاڑا بنا اولہائے بنا اس کے اب جب ایسے تو لوگوں کو تقریب تم دو گئے انجام کون بھوگے گا کون انجام اس کا بھوگے گا لیکن کب ہماری بات سمجھ میں آئے گی کب جب مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا مرنے کے بعد ہم تو سب کی ہی تیری ہم سب کو اچھی رائے ڈیٹے ہیں کہے پاپ تم پونی کرو مت کرو سلسلے پاپ نہ کماؤ پاپ کماؤ گے پیڑھی آنے والی پیڑھیاں سلسلی برباد ہو جاتی ہیں سب بھیانک بھیانک کانڈ ہوتے ہیں وہاں پر سب ایک نمونہ آپ کو دکھایا اب جائیں گے جو سام کو چائے چھوڑ کے ہم گئے تھے اور اس کو گرمائیں گے پییں گے اور اس کے بعد میں کچھ کھانے پینے کے بعد پھر لائپر بولیں گے ہماری سام کو بستاتے ہیں دیکھیں چوہان صاحب چانہ علاج کے آئے بھوین سنگھ بھی پرگٹ ہو گئے ہوای جہاں بھوین سنگھ میں یہی بڑی کمی ہے وہ ہوای جہاں سے چلتے ہیں یارکو نہ کوئی نوکری ہے نہ کوئی زوجگار ہے نہ جکان ہے بچ جلدی ہے بچ جلدی ہے ارے وہی چیز ہمارے ساتھ مل گئے گئے نہیں نہیں چلیا آپ ساتھ چلیں گے آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے بھوچ کیا کس نے ہماری دردسہ ہوئی پریسانی ہوئی کہے لیے جو لیبر ہے ان کو وہ لڑو بنوائے ارے وہ حال پوچھو جب کوئی کام ہوتا ہے کردہ لیتا پھر سے پیسہ اب بچ جلے آؤ بچ جلے آؤ بچ جلے ہم کوئی باہر کا کام تھوڑے تم سے دیکھتے اندر کا کام تھا اندر بیٹھ کے کہا گے چھاٹو بیٹھ کے میں نے ایک مثال آپ کو دیا ہے یہ حالات ہیں چلیں بھئی کہاں تک دیکھاویں پوری جندگی بیٹھ گئی بتاتے بتاتے سمجھاتے سمجھاتے کوئی سمجھ رہا ہے اور بھوگ رہے ہیں سب کوئی سکھی نہیں ہے نہیں اگر کوئی کہہ دے تو ہم بڑے سکھی ہیں تو ہم وہ ہم کھر کے بر یہی بتاتے ہم بتائیں گے تم کو کیا کیا تکلیف ہے کوئی سکھی نہیں ایک نمونہ آپ کو دیکھا جا دو تین مہا پیال کے نیچے بیٹھیں جن کی گائے ہیں وہ ان کے رہنے کافی جگہ تھی سب بیٹھ دیا اور مجھے میں یہ نہیں کہ کوئی گریب ہو ایک نمونہ آپ کو ان کی ہرٹ کے میں بات کر رہا ہوں اور اس کو دیکھیں گے تو ان کو برا لگے گا ارے برا لگے گا تو تم کو وہ سزا ملے گی تم نے کبھی سلمان اور ہیسائی اور کسائی ہمیں کوئی معنی نہیں رکھتا ہم انسان دیکھتے ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں اور تبھی سردھار سنگھ چوہان صاحب ہم کو پسند کرتے ہیں ہماری پوری مدد کرتے ہیں ایک پھوٹی کوری نہیں لیتے تب ایک پھوٹی کوری لیتے ہوں ٹھیک چلے رکھتے ہیں جائشی تارا